ہمارے ہیماچل کی بیورو چیف عرون انیال جی جھوڑے ہوئے ہیں عرون چی جانکاری چاہیں گے جس طریقے سے لگتار کئی دنوں سے خبریں سامنے آ رہی تھی کہ باگی جو ہے وہ جلد پی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کو لے کر تمام بیٹھ کے بھی کی جا رہی ہیں چاہے شملہ کی بات کرے یا دلی کی بات کرے کب تک یہ سسپنس جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں انو سسپنس یہ نہ کیول بھاجپار کانگریس دونوں راجنیتک دلوں کے بھیتر بلکہ عام جنتہ بھی لگاتار اس طرف دیکھ رہی ہے کہ آخر کانگریس کے چھے باگی ویدھائکوں کا ہوتا کیا ہے کیا یہ کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپار کا دامن تھام لیتے ہیں یا پھر کانگریس کیونکہ کانگریس کے بھیتر ایک بات صاف طور پر کہی جا رہی ہے کہ ایک کانگریس کا فیکشن ایسا ہے راجہ ہیماچل کانگریس کے بھیتر بھی جو چاہتا ہے کہ ان چھے کے چھے باگی نیتاؤں کی اگر گھر واپسی سمبھو ہے اور چھے نہیں اگر ان میں سے کچھ چہرے بھی واپس آتے ہیں تو اس سمبھاوناوں کو تلاش کر بھی آگے بڑھنا چاہیے لیکن ایک بہت بڑا ویروت دوسرے کھیمے کی طرف سے کانگریس کا ہے جو اب چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ دھوکہ پارٹی کے ساتھ کیا گیا ہے کانگریس کے ساتھ کیا گیا ہے دھگا باجی کی گئی ہے تو کسی بھی صورتحال میں ان کو واپس نہیں لیا جانا چاہیے تو کانگریس اور بھاچ پا دونوں کے بھیتر اور یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ہیماچل میں کانگریس کی ستہ کو بچانا ہے سکویندر سنگھ سرکار کو بچانا ہے تو یہ جو نمبر گیم کا آنکڑا ہے وہ کہیں آگے کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے تو دونوں پارٹیوں کے بھیتر اس کو لے کر تمام طرح کا منتھن جو ہے وہ لیگل ستر کے اوپر بھی لیا جا رہا ہے اور دلی سے لے کر ہیماچل پردیش کے اندر تمام نیتاؤں کی یہ چرچائیں منتھن کے دور ہمارے کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں مکہ منتری سکویندر سنگھ تھاکور دلی میں ہے پرتیبہ سنگھ دلی میں ہے اپ مکہ منتری مکیش اگنی ہوتری دلی میں ہے پارٹی پرتیاشیوں کو چہین کے لیے کر ایک بیٹھک ہے اپ چناؤ اگر ہوتے ہیں ان سمبھاونوں میں پرتیاشیوں کو تلاشنے کا ایک منتھن جو ہے وہ دلی میں کانگریس کے ان نیتاؤں کے ساتھ ہے دوسری طرف بھاجپا میں جو پردیش ادھیکش ہیں ہیماچل بھاجپا کے راجیب بندل وہ اس سمائے دلی میں موجود ہیں راشی ادھیکش جگت پرکاش نڈا کے ساتھ ان کی ملاقات کا دور چل رہا ہے ہرش مہاجن وہ چہرہ جس نے کانگریس کے لیے یہ سنکٹ پیدا کر دیا تھا یہ وہاں پر گتھم گتھی میں سلجھانے کے مددوں کو تلاشتے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی یہ پہلی سلجی نہیں ہے اور ایک اور نظریہ یہاں پر اس بات کو لے کر سامنے آیا ہے کہ کانگریس کے باغی ویدھائک دیکھیں ان کو سدسیتہ سے تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن سدسیتہ سے ہٹ جانے کے بعد ابھی یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اور سپریم کورٹ نے اس بات کو بالکل صاف طور پر کہا ہے کہ ایک نوٹس ویدھان سبح سچیوالے کو دیا گیا ہے سپریم کورٹ سے یہ پوچھا ہے اور چھے مائی کی جو تاریخ ہے کیونکہ ساتھ تاریخ سے ہمارچل پردیش میں چناؤ پرکریا کی شروعات ہونی ہے تو اس سے ایک دن پہلے تک جو ہے چناؤ آئیوگ سے یہ جاننا چاہا ہے سپریم کورٹ نے کیا یہ جو چناؤ ہے ہمارچل کے ان کی تیتھی کو آگے سرکایا جا سکتا ہے یا چناؤ آئیوگ کو لگتا ہے کہ لوگ سبا کے چناؤ کے ساتھ ہمارچل کے چناؤ ہو جائیں گے ایسی پریستیتی میں جب ان چھے باگی نیتاؤں نے کانگریس کی سدستیتہ نہیں چھوڑی ہے تو بھاجپا میں شامل کرنے کا راستہ اگر کوٹ آف کنٹیمٹ کے لیے کوئی شکایت آ جاتی ہے تو شاید اس میں کوئی دکت آ سکتی ہے لیکن لیگل طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو ادھیوقتاؤں کا ماننا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پریشانی بھاجپا کے لیے بننے والی نہیں ہے ان کانگریس کے باگی نیتاؤں کے لیے بننے والی نہیں ہے کانگریس کے یہ جو نیتا ہے وہ پارٹی کی سدستیتہ سے چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھاجپا کی ٹکٹ کے اوپر وہ چناو لڑنے کا من اپنا جو ہے اس کا تیار کرنے کا راستہ آگے نکل سکتا ہے لیکن چیزیں ابھی فسی نظر آ رہی ہیں گتھی سلجے گی گتھی سلجے گی کس طرح سے سلجے گی اس کو لے کر دونوں راجنے تک جلوں کے بھی تر جو ہے آرونچ ایک اور سوال ہے میرا یہاں پر کیونکہ جس طریقے سے اگر حرش مہرجن کی بات کریں یعنی تا وپکش جہرام تھاکور کی بات کریں لگاتار وہ ان باقی بدھائکوں کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو چھے باقی بدھائک ہیں ان کو اپ چناو لڑوانے کے لیے بیچے پی کی طرف سے ٹکٹ بھی دیا چاہے تو ایسے میں اگر بیچے پی کی بات کریں تو جو پرانے دشکوں سے جنہوں نے جو ہے اپنا یوگدان پاکی کھو دیا ہے ان لوگوں کے سامنے تو ان نیتاؤں کے سامنے کارکرتاؤں کے سامنے تو چنوٹی کھڑی ہو چاہی گی دیکھیں انو ہمارچل میں اس وقت کانگریس اور بھاجپا کا یہ جو سیاسی کھیل ہے اس کی پرستیتیاں اس طریقے سے ہے کہ ہمارچل پردیش میں اگر اپ چناو ہوتا ہے سیٹوں کا آنکڑا بدلتا ہے نمبر گیم بدلتا ہے وہ ایک الگ پرستیتی ہوگی لیکن جس طریقے سے یہاں پر آپ کو یاد ہے معلوم ہوگا ابھی بیتے ایک دن پہلے ہی بھاجپا کے نو ویدھائک ہیں جن کو ویدھان سبح سچیوالے سے ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا ویشیشا دھکار ہنن کا ماملہ یعنی ستائیس تاریخ کو جو بھاجپا کے نیتاؤں نے ہنگامہ کیا بجٹ ستر کے دوران جو یہ ہنگامہ کیا تھا اس کے افماننا کو لے کر ویشیشا دھکار ہنن کا ایک شکایت جو ہے وہ ناحان کے کانگریس کے ویدھائک کی طرف سے کی گئی تھی جس کا جواب دیا گیا اور مانا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ویدھائک کے جو بھاجپا کے ویدھائک ہیں ان کو باہر کا راستہ ایک ستر سے یعنی وہ ایک ستر کے لیے ویشیشا دھکار ہنن کے اندر یہ ادھکار ویدھان سبح ادھیاکش کو ہے اگر وہ ٹھیک سمجھے تو ایک ستر کے لیے ان کو کوئی بھی ووٹنگ رائٹ سے الگ کر سکتے ہیں اور وہ پریشتی اس لیے ہے کہ اگر ہمارچل پردیش میں بھاجپا ابھی بھی کانگریس کی سرکار کو گرانے کی منشہ کو لے کر آگے بڑھتی ہے یا بھاجپا کو لگتا ہے کہ کانگریس کے کچھ اور ناراض چہرے اس کے ساتھ آ جائیں گے اور راجے پال اگر کئی ہستک شیپ کے ساتھ بھاجپا اس طرح کی ہمارچل کی بھاجپا اس طرح کی کوشش کرتی ہے تو پریستیتیوں کو سنبھالا جا سکے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انو ہمارچل کی راجنیتی میں کانگریس اور بھاجپا دونوں کے لیے نمبر گیم کو سنبھالنا اب لوگ صفحہ کا چناف ایک طرف ہو گیا ہے لوگ صفحہ کے چناف سے پہلے سرکار کو بچانا سرکار کو گرانا اور یہ تصویر ہمارے کو سامنے نظر آ رہی ہے بھاجپا جس کو پہلے راجے صفحہ کے اس میں ہمارچل بھاجپا کے نیتاؤں کو مانا جا رہا تھا کہ ایک بڑا سنکٹ کانگریس کی سرکار کے لیے پیدا کر دیا ہے سکھویندر سنگھ سرکار کے مکہ منتری کی کرسی کے لیے کر دیا ہے وہ پریستیتیاں بدل چکی ہیں اب بھاجپا بھی بیک فوٹ پر ہمارے کو آتی یہاں پر دکھائی دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو نیتا پرتیپکس جیران تھاکر جس طرح سے پہلے بڑے سیدھے طور پر کہہ رہے تھے کہ ہمارچل کے یہ بھاگی نیتاؤں کو بھاجپا کا ٹکٹ تھما کر چناب لڑانے کی راستے کو بھی کھوجا جا سکتا ہے اب وہ سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ دینے کی اگر بات ہوگی تو آلہ کمان اس بات کو تیہ کرے گا کیونکہ بھاجپا کے اندرونی ناراجگی کی جیسے جیسے ان کو ٹکٹ دینے کی چرچائے آگے بڑھ رہی ہے تو وہاں بھاجپا کے ہی کھے میں کے لوگوں کی ناراجگی بھی سامنے آ رہی ہے اس طرح کی بھی انو بلکل ہمار کو پکتہ سوتروں سے خبریں ملی تھی کہ اگر کانگریس کے ان باگی نیتاؤں کو ٹکٹ دے دی جاتی ہے تو بھاجپا کے کئی ان چھے ویدھان سبھا حلکوں کے اندر بھاجپا کے پرانے ایسے چہرے ہیں جو انڈیپینڈنٹ چناب لڑ سکتے ہیں کٹلہر کی ہم نے بات کہی تھی لہول سپیتی کی ہم نے بات کہی تھی راملال مارکنڈے وہاں سے ہیں ویرندر کمر کٹلہر سے ہیں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا دھومل پریوار سے جس طرح سے تلق مجاج راجندر رانہ کے ہیں وہ تصویریں کانگریس اور کانگریس کے باگی چہروں کی بھاجپا کے ویلائی کی تصویر کو اُلجھانے والی جرور بنا رہی ہیں تو تمام پریشتی ہیں یہاں پر ہیں نجرے صرف اسی بات کے اوپر آخر دونوں راجنیتک دلوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں کیا بھاجپا گلے لگاتی ہے یا کانگریس گلے واپس لگا کر گھر واپسی کا راستہ تلاشتی ہے اس کے اوپر سبھی کی نجرے ٹھیکی ہوئی ہیں جی ارونچہ ایک اور سوال ہے کیونکہ جس طرح سے حالانکہ باگی ویدھائکوں کا ذکر تو ہم نے کیا لیکن جو تین ویدھائک نیردلی ویدھائک ہیں جنہوں نے حرش مہاجن کو بورٹ دیا تھا اور ان کو لے کر بھی کیا خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے بیتے دنوں خبر آ رہی تھی کہ وہ استیفہ دے سکتے ہیں تو ایسے میں کچھ جانکری ہے آپ کے پاس نہیں دیکھیں استیفہ دینے کی تو سوال نہیں اڑتا جہاں تک یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ یہ جو تین انڈیپینڈنٹ ویدھائک ہیں ان میں سے دو ویدھائک چاہے وہ نالاگڑ کے ویدھائک ہیں یا پھر ایک یہ کانگڑا جلے سے سمبت ہیں ہوشیار سنگھ یہ دونوں بھاجپا کی پریشت بھومی سے سمبت رکھتے ہیں اور کل تھاکور اور ہوشیار سنگھ یہ دونوں بھاجپا پارٹی کو ہی سمرتھن دیں گے یہ تقریبا تقریبا مانا جا رہا تھا آشی شرما ہمیرپور سے جو چناف جیتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کانگریس کا جرور رہا ہے لیکن نردلیہ چناف لڑنے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ بھاجپا کا دامن تھامتے ہیں یا بھاجپا کے ساتھ چلتے ہیں ایک تصویر ہمارے سامنے بلکل صاف ہے یہ جو چھے بھاگی نیتا ہیں ان میں دو بڑے چہرے ہیں لگ بھگ لگ بھگ یہ من بنا چکے ہیں کہ کانگریس میں یہ واپسی نہیں کرنا چاہتے اور یہ تصویر کانگریس کے یہاں پر جو ایک خیمہ جو لگاتار کہہ رہا ہے کہ ان بھاگیوں کے لیے راستہ واپس نہیں ہونا چاہیے کم سے کم ان دو چہروں کے نام پر تو کانگریس کے اندر بھی ایک بہت بڑا کڑا ویروت ہے اور خاص بات یہ ہے انہوں کی ہمارچل پردیش میں جب راجعہ سبھا کا چناب ہارے تھے کانگریس کے راجعہ سبھا کا امیدواری کا منو شیخ سنگوی تو انہوں نے بھی اس قدر اپنی ناراجگی اندرونی ناراجگی ان کی کہیں نہ کہیں جاہر ہوتی نظر آئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان چھے باگی نیتاؤں کو اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے کانگریس میں ویلائے کر دیا جائے لیکن آپ جانتی ہیں راجنیتی میں راجنیتک دلوں کا مجاج اس طرح کا رہتا ہے پرستیتیاں بدلتی ہیں جو کٹر دشمن ہوتے ہیں وہ گلے ملا لیے جاتے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی گھر واپسی سمبھم نہیں ہے ان کو واپس گھر بلالیا جاتا ہے یا راجنیتک دلوں کا پالا چھوڑ کر دوسری طرف ستہ کے لالچ میں وہاں پر آگے بڑھتے قدم دکھائی دیتے ہیں یہ تمام پرستیتیاں ہیں ابھی وقت انتظار کا اس وجہ سے ہے کہ دونوں راجنیتک دلوں کے آلہ کمان کا فیصلہ کیا ہوگا وہ کافی کچھ نربر کرے گا لیکن انو ایک چیز میں آپ کو جرور بتا دوں جو آج کل کے دن سے جو ہے لگاتار ہمارے کو خبریں مل رہی ہیں کانگریس کے لیے ایک سنکٹ اور کھڑا ہو گیا ہے پرتیبہ سنگھ منڈی سے چناو لڑتی ہیں لیکن لگاتار ان کی ناراجگی کی خبریں ابھی بھی سامنے آ رہی ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ چناو نہیں لڑیں گی جب تک ان کے خاص سمرتوں کو اگر کانگریس کے بھیتر جگہ نہیں دی جاتی ہے یعنی پرتیبہ سنگھ کی ناراجگی اور پرتیبہ سنگھ کی ناراجگی کے بھیتر کانگریس کا لوگ سبح چناو کے چار پرتیاشیوں کو تیہ کرنا اور اس میں پرتیبہ سنگھ کا اس طرح سے اڑ جانا یہ کانگریس کے لیے کہیں نہ کہیں دکھتے جرور پیدا کر رہا ہے ہمیں یہ بھی سنکت ملے تھے کانگریس کا نام نہیں لے رہا ہے اور جس طریقے سے پرتیبہ سنگھ بھی اینٹی نظر آ رہی ہیں اور بلکل صاف کہا گیا کہ اگر باقیوں کو باپس نہیں بلایا جاتا تو میں چناو نہیں لڑوں گی انتظار رہے گا آخر باقی ودائے کہاں پر جاتے ہیں اور کیا آپ بیچے پی میں ہی شامل ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کارونچی تمام جانکاری کے لیے نظر بناکے رکھیں اپنی ویٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے